لا الہ الا اللہ اللہ اکبر محمد رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ نئے راد ختم ہوتی نئے بعد ختم ہوتی نئے وقت ختم ہوتا نئے بعد ختم ہوتی جو پیاس دل کے بستی تو کچھ اور بات ہوتی دوستو یہ موضوع اتنا نازک اور وسی ہے جو شیخ کا موضوع تھا انوان تھا کہ جنت تمہیں بلا رہی ہے یہ موضوع بہت ہی نازک اور وسی ہے اور بڑے سے بڑا مقرر اور ہر نیا شاعر نئے پہلو نکال کر اس کی نزاکت پیش کرتا ہے اور آخر میں اپنے قصور کا اعتراب بھی کر لیتا ہے دوستو ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے شرط یہ ہے کہ سلیقی سے تراشا جائے دوستو اب آئیے میں آپ کے حالات حاضرہ کے اکاسی اور ترجمانی کرنے والے بلند حوصلہ روسن جمین نوجوان مقرر کا دیدار کراؤں جو خطیبوں کے حلقوں میں پیش ٹیوی کے مشہور مقرر اور شہر بمبئی کے ایک باکمال دائی و مبلی کے حیثیت سے مولانا شمین فعوزی کے نام سے آت کے جاتے ہیں میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں مولانا کا عنوان ہے نکاح مقاصد و فوائد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھڑنی ونڈی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ گرم ہو گئے ہیں لوگ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیائی و سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ ادماعین ومن تبعہم بیحسان الی اوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم مزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفکرون سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العالیم الحکیم اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزبن علم محترم صدر جلاس فضلت الشیخ قاری نجم الحسن صاحب فیضی حفظ اللہ اس پروگرام کے سرپرست جنام قدر فضلت الشیخ جلال الدین فیضی حفظ اللہ برادر فاضل قابل احترام ناظم اجلاس فضلت الشیخ عبدالحق صعید حفظ اللہ اسٹیج پر تشریف فرما تمام معزز علماء کرام باوقار اسلامی برادران معزز پردانشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں میں اللہ کا شکر گزار ہوں اس کی توفیق سے آج چار فروری دوہزار اٹھارہ بروز اتوار بعد نماز ایشاہ ایک بار پھر منڈالا جان مسجد اہل حدیث کے زیر نگرانی اس عزیم الشاہ نجلاس عام میں بحث خطیب شریک ہونے کی سعادت پا رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے میں شکر گزار ہوں تمام آرگنائزرز رزاکاران اور ذمہ داران کا کہ انہوں نے نیکی کا یہ حسین موقع کا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو تمام ذمہ داروں تمام بہی خواہوں تمام تعاون کرنے والوں تمام نوجوانوں اور رزاکاروں کے مزان حسنات میں درج فرمائے موضوع ہے نکاح مقاصد و فوائد ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے آپ کے بغل کے علاقات شمگور میں ایک بڑا پروگرام ہوا تھا اللہ ان سب کو اجر عزیم عطا فرمائے اتفاق سے میرے دو بچے وہ تقریباً پندرہ سال اور اٹھارہ سال کے تھے وقت نکال کر اس پروگرام میں شرکت کے لئے گئے تھے اپنے کچھ ساتھیوں کو بھی لے گئے کیونکہ وہ اسکولنگ کر رہے ہیں آنے کے بعد ان کے اپنے حلقے میں پروگرام پر تفسرہ ہوا ان کے ایک ساتھی جس کا نام میں جانتا ہوں لیکن نہیں لوں گا اس نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ یار واقعی بڑا مزا آیا جلسے میں بڑا مزا آیا میرے بڑے بیٹے نے اپنے اس ساتھی کو ڈانٹھا حالانکہ بہت باشور نہیں ہے لیکن اس نے کہا مزا لینے گئے تھے آپ ذرا بتاؤ آپ کو اس تقریب کی کون کون سی بات یاد ہے وہ ساتھی بشارہ میں تکتا رہا ہے میرے بھائیوں میں کیا کہنا چاہتے ہیں اجلاس کے مقاسد بڑے عظیم ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے اجلاس کا مقصد سنانا لطف اندوز کرنا نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے ملت و جماعت کے لئے اچھا نہیں ہے ابھی تک عوام یہ کہتے تھیں کہ بڑا مزا آتا ہے اس سلسے میں بڑا مزا آتا ہے اس پروگرام میں تو چلیئے عوام کہہ کر ہم درگزر کرتے ہیں لیکن ہمارے چونکہ ساتھی ہیں ہمارے برادر فاہدن ثابت مقرر اور میں اسے دل محبت کرتا ہوں اس لئے یہ جملہ مدھے پسند نہیں لگا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے تمام مقررین بھائیوں کو اپنے ایسے جملے سے پرہنس کرنے کی طرف داوت دوں کہ ہم سنانے آئے ہیں سنانا مقصد ہے سنانا مقصد ہے نہیں ذریعہ ہے اس لئے میرے بھائیوں ہمیں مشاعروں کے شعاراتی کرے صرف سنانا اگر مقصد ہم نے بنا دیا تو بتائیے اس عوام کا کیا ہوگا اس لئے اللہ کے لئے ہماری زمان سے ایسے جملے نہ دا ہوں اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہمارے برادری فاظر اس کو برا نہیں مانیں گے میں ان سے تنہا ہی میں بھی کہہ سکتا تھا لیکن سٹیج سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں مشاعروں کی طرح صرف سن لینا لٹھ لی لینا مزے اٹھا لینا ہمارے اجلاس کا مقصد نہ ہو اور اگر عوام میں یہ چیز ہے تو ہمیں انہیں ان کے مقصد کو یاد لانا ہے یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر عمل کرنا اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا یہ مقصد اجلاس ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمارے ذمہ داروں کو بھی اپنے مقاسد پر نظر رکھنے کی تفیق باتا فرمائیں میرا موضوع یہ مقاسد نکاح مقاسد اور فوائد آپ بار بار شاید یہ سن چکے ہیں لیکن مجھے کوئی آر نہیں ہے پھر یہ موضوع سنانے میں اس لیے کہ سور فاتحہ قرآن کی ہم ہر پنجکتہ نمازوں میں ہر رکعت میں پڑتے ہیں لیکن بتائیے کہ آج تک مقتہ ہے نہیں اللہ کا وہی قرآن میں بار بار سنانے ہیں وہی کتبِ حدیث کے زخائے ہمیں بار بار آوان کے سامنے رکھنے ہیں لیکن کیا انہیں میلہ پنایا کیا انہیں کسی طرح کی خصفگی آئی اللہ کے قسم اس لیے ہمیں اپنے موضوعات کو دلائی کے ساتھ نسیل کرنا ہے تاکہ آوان کو فائدہ پنچے آوان کو مقصد بکلانا ہے تاکہ وہ اس پر نظر رکھیں اور اس کا فائدہ نکاح کے نکاح کے مقاصد کیا ہیں خون پر نہیں نکلا نا شلو اللہ نے کوئی دنا معاف کیا ہوگا میرے بھائیوں دیکھیں نکاح کا مقصد نہ جاننے کی وجہ سے آج یورپ اور امریکہ میں آپ جانتے ہیں لوگوں نے شادی کو اپنے منبانی جس طرح سے چاہا رہا چاہا کسی نے کہا کہ شادی کا مقصد تو موجہ اور مستی ہے نا اس لئے میں لیزبینیزم کو اختیار کروں گا تو یورپ میں ایک خاتون ایک خاتون سے شادی کرنے لگی بولو سنائے آپ نے عورتوں کی شادی عورت سے اسی یورپ نے جب نکاح کا مقصد اس کے سامنے نہ رہا تو اپنے خواہشات کو تسلی دینے کیلئے اس نے کہا میں مرد ہوں مجھے اپنے جیسا خوبصورت لگا چاہیے میری شادی نو جوان سے ہوگی آپ ایسے لوگوں کی ایک سوسائٹی کے بارے میں سن چکے ہوں گے جن کو ہومو سیکشول کہا جاتا ہے جو آپس میں اپنی جن سے اپنے خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں عورت عورت سے اپنے خواہشات کی تکمیل کر رہی مرد مرد سے شادی کر کے اپنے خواہشات کی تکمیل کر رہا میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیو آخر دنیا نے یہ نئے انداز کیوں اپنے ہیں اس لئے کہ انہیں مقصد زندگی کا پتہ نہیں ہے مقصد نکاح کا پتہ نہیں ہے آئیے ہم شریعت کے نظر میں دیکھتے ہیں کہ مقصد نکاح کیا ہے قرآن کریم نے بتلایا ہے اس نکاح کا ایک مقصد تاکہ نسل انسانی میں اس کی بقا اور تحفظ ہو آدم کی اولاد کا یہ قافلہ جب تک اللہ کی مرضی ہو اس دنیا میں رمضہ ما رہے یہ نکاح کا ایک مصد اپنے سورہ نسانی میں صورت نمبر چار کے آیت نمبر ایک ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لپسکنو ایلیہا اللہ رب العالمین نے سورہ نسا سورة نمبر چار کے آیت نمبر ایک میں فرمایا یا ایہا الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منہ زوجہا وبدت منہما رجالا کثیرا ونساءا واتقو اللہ اللذی تساءلون بھی والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبہ کیا کہا اللہ نے کہ اے لوگو اپنے اس رب سے درو جس نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا آدم اور حیوہ سے وبدت منہما رجالا کثیرا ونساء اور اس جوڑے سے بہت سارے ماد بہت ساری عورتیں پھیلا دی دیکھیں یہ منڈالا میرے بھائیوں جس کو کچھر پٹی کہا جاتا تھا بولو صحیح ہے کی نہیں ہا منڈالا والا آج سبحان اللہ میں ایک سال کے بعد آ رہا ہوں کس قدر آبادی ہیں بہت گئی ہیں کتنی چہل پہل ہیں وہ مسجد جو خستہا نظر آتی تھی آج ماشاءاللہ ایک آلی شان انداز میں بن گئی نصر انسانی کا قافلہ رمضان اور اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ کی منزی رہے گی آدم اور حبا کی طرح یہ رشتے علشتے ملتے جڑتے اور اس قافلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے یہ نکاح کا ایک مقصد ہے نمبر دو نکاح کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ میاں اور بیوی آپس میں ایک دوسرے سے سکون دن حاصل کریں شوہر آٹھ دس گھنٹے ڈیوٹی کر کے آئے تو اپنی اپنی خوبرو اپنی اچھی خفلت اچھی صفت بیوی کے ہاتھ سے ایک گلاس پانی پھ کر اپنی تکان کو بھن جائے بائی سے تسکینے دے ہو اس کے لئے یہ جوڑا اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نوم سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر ایکیس وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفِسِكُمْ اَزْوَاجَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْ لَبَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے ازینے سے ان کا جوڑا بنایا انسانوں میں سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا ان کے لئے ہوا بنا دیا جنتی کی جاؤ رہو کھاؤ پیو صدیق داخل کریمت بائی سے تسکین دل آدم اکیلے ہوتے تو اکتاتے اکیلے ہوتے تو اپنی باتیں کس سے شیئر کرتے اپنے دکھ اور در یا اپنی باتوں کو کس سے کہنے کے لئے جاتے اپنی خوشی کو کس سے باٹتے ایسے میں ضرورت تھے کیونکہ ساتھ تو ہی ہو اللہ نے ہوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا تو نکاح کا مقصد ہے کیے بائی سے تسکین دل ہو ہمارے قلب و جگر کو سکون ملیں آپ دیکھ لیجئے آپ کتنے تھکے مادے ہو کتنے ہی زیادہ غم اور اندول میں پڑے ہوئے ہو کیسا ہی مصیبتوں کا پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹا ہو لیکن گھر میں دھارس بتانے والی آپ کی بیوی اگر ہے آپ کو تسلی دینے والی آپ کی بیوی اگر موجود ہے اللہ کے قسم اس کا ایک گلاس پانی اس کے زبان سے نکلنے والا تشفی بخش جنہا آپ کو تمام دکھر درد کو حق در دے گا بائی سے تسکین دل ہوئی اللہ رب العالمین میں مصبعہ انفہانا ہے لیکن آج معاملہ بہت امتا ہے اللہ اکبر ایک شہر بچارہ جاتا ہے دکان پر آپ پیزنٹے رہتا ہے جاب اسپارٹ پر جاتا ہے نوکنیاں کرتا ہے اور اگر کبھی کسی وجہ سے فون بیگم کا نہیں اٹھا سکا تو گھر پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہاں بہت مشغول رہے ہیں یہ تناکن فون جو نے کونہ اٹھا ہو کہ کرے چک کر مارا بلو ہوتا ہے جو ایسی زبان سے ایسی بات سے بلو ایک انسان کو پسلی ملے گی سکون حاصل ہوگا یا اس کے غم اور رنج بڑھ جائیں گے بولو بڑھ جائیں گے خواتین کو سوچنا چاہیے وہ قوم سا کردار نبھا رہی ہے اپنے شہر کا استقبال کس انداز میں کر رہی ہے اللہ اکبر آؤ سیکھنا ہے تو کسی خدیدہ سے سیکھ لو صحیح بخاری کتاب و بدعی وحی کی تین نمبر کے حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی نازل ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف و حراستاری ہو جاتا ہے اس لیے کہ جبریل سے پہلے کبھی نہ آئے تھے اس سے پہلے کبھی آپ کو نہیں بھیجا تھا آپ غم اور رنج کو لے کر کے اپنے گھر آتے ہیں کہتے ہیں خدیدہ مجھے چھادر اُڑھا دو مجھے کمبل اُڑھا دو میں ذرا سا آرام کروں خدیدہ لاکر آپ کو کمبل اُڑھا دی ہے آپ آرام کرتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کو سکون بڑھتا ہے آپ کے موں سے چھادر اُڑتی ہے کمبل ہٹایا جاتا ہے اور آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں آپ کی بیوی آ کر آپ کے سرحانے بیٹھ کر پوچھتی ہے میرے سر تاج کیوں ہم ہے ایک بیوی کا کردار کتنا ہمیں شوہر کی تسکین کیلئے کہتے ہیں انہیں خشی تو عالی نفسیہ خدیدہ ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنے آپ پر مجھے اپنے جان پر در لگ رہا ہے خدیدہ کہتی ہے کلہ واللہ اے میرے سر تاج ہر بھی زیسا نہیں ہوگا ما یخسیلک اللہ کو عبادہ اللہ آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے اِنَّكَ لَتَسِلِ الرَّحِمِ وَتَحْمِلُ الْقَلِ وَتَقْفِبِ الْمَعْبُونِ وَتَقْرِزَّائِفِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ اے میرے سر تاج آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں کارتے نہیں آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے اور بوجھ والوں کا بوجھ اٹھاتے آسان کر دیتے ہیں لوگوں کے لئے سفارش کر کے ان کی زمدگی کے مسائف کو ہلکا کر دیتے ہیں حقی راہ میں آنے والی پریشانیوں پر ان کی مدد کرتے ہیں بھلا بتائیے جس کی یہ صفت ہو اللہ اس کو برباد کر دے کیسے ہو سکتا ہے آپ پسلنے رکھیں سبحان اللہ خدیثہ کے یہ قیمات نبی کے لئے بائی سے تسکین دل ثابت ہوئیے اور آپ کو فیخنا ہے اے خواتین اگر یہ آواز آپ پہ پہنچ رہی ہے آپ مقصد نگاہ پر نظر رکھیں اللہ نے یہ جوڑا اس لئے بنایا ہے آدم کے لئے حوہ کو اس لئے بیدا کیا ہے تاکہ ایک دوسرے سے اپنے دکھ اور درد کو شیئر کریں اپنی خوشی کے لمحات کو شیئر کریں ایک دوسرے کے لئے بائی سے تسلی ہو بائی سے تسکین دل ہو آپ دیکھیں آپ نے اپنے شہر کے غم اور رنج میں حاج بٹایا ہے بٹایا تو تھا کسی ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ام سلیم کا نام سنائے آپ نے حضرت نصر رضی اللہ عنہ کی والدائیں ان کے ایک شادی ابو طلح عنصاری سے ہوئی تھی مدینے میں صحیح بخاری کتاب النکاح کے روایت ہے ایک ہزار تیرہ سو ایک نمبر کے بیس one three zero one کہ ایک بار ان میں سلیم کے بیٹے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمیر کہتے تھے یا ابو عمیر ما فالنو غیر انس کے بھائی ہیں وہ بیمار تھے اور ان کے اگبو باہر گئے ابو طلح عنصاری جب سفر سے واپس ہوئے تو بیماری کی شدت سے بچے کا انتقال ہو گیا تھا اندازہ کرو میرے نوجوان بھائی اور بینوں شادی شدہ لوگوں اولاد والوں کیا یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہو غور سے سنی بیٹا انتقال کر گیا شوہر سفر سے واپس آ رہا ہے بی بی نے اپنے مرہ بھی لخت جگر کی لاش کو گھر کے کونے میں رکھ دیا ہے اڑھا دیا ہے چھپا دیا ہے شوہر آتے ہیں تو ان کا سلام و کلام کے بعد پہلا سوال ہوتا ہے ماں فعلہ ابنی میرا بیٹا کیسا ہے ام سلیم اے میری بی بی بتاؤ میرا بیٹا کیسا ہے بی بی نے کیا کہا آپ کا بیٹا مر گیا ہے اللہ اکبر شادی بھائی سے تسکیم دل ہے اگر یہ نہ ہو تو مقصد کہا رہا کہتی ہے اے میرے شرطاج بہت سکون میں ہے آپ کا بچہ ہوا اسکن و ماکان پہلے سے زیادہ سکون ہے اسے کتنا بلیر جملہ ہے کتنا فصیل جملہ ہے شوہر دھاپ نہ سکے بیٹھے بیوی نے پانی پھلایا کھانے لاکر پیش کیا اور اتنا ہی نہیں کیا کہا کہا وَتَسَنَّعَتْ اَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَتَسَنَّ میں ذرا اپنے آپ کو بنا سمار لیتے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں امی سلیم اسی راکھ میں اپنے شوہر کے لیے بنا و سنگار کرتی ہے اس سے زیادہ جو پہلے کیا کرتی ہے اور اس کے بعد اپنے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے شوہر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں حق کو بستر ہدا کرتے ہیں بی بی کہتی ہے ان میں سلیم کہ جب ان اپنی ضرورت پوری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں اور مسئلہ دیتی ہے ان کو سو جاتے ہیں صبح فجر سے پہلے اٹھ کر کے وہ غسل کرتے ہیں اور نماز کے لیے جانے کی تیاری ہوتی ہے تو میں اس وقت ایک سوال کرتی ہوں کیسی وفادار بی بی کیسی وفادار بی بی تھی ابھی تک انہوں نے اپنے مرے ہوئے بیٹے کے بارے میں شوہر کو نہیں بتایا کیا کہا کہا ہے میرے شوہر تھوڑی دیر کے یہ بیٹھو مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی امانت دی ہو کوئی آدمی آیا ہو آپ کے پاس اپنی امانت دے کر گیا ہو اور وہ دوبارہ واپس آئے لینے کے لیے تو آپ دوگے واپس یا نہیں یہ کیا سوال ہے سوال سمجھے آپ لوگ بولو میرے بھائیو امانت آپ کے پاس ہے تو امانت والے کو مانگنے پر دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے شوہر نے کہاں دینا چاہیے اس کی بات ہے اس کی جائداد ہے جب چاہے تب مانگ لے رات میں مانگ لے دن میں مانگ لے میں اسے دینے کے لیے حاضر ہوں تو کہتی ہیں میرے شوہر برا مطمئنہ آپ کا بیٹا اللہ کی امانت تھا آپ کی گود میں اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی یہ دیکھئے آپ کا بیٹا اس کی لاش رکھی ہوئی ہے لے دائیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے بفن کر دیجئے سبحان اللہ ایسی خاتم جس نے اپنی محبت کی مثال قائم کی ہوئے جس نے مقصد نکاح کو سمجھا ہو گھر میں بچے کی لاش رکھی ہوئی ہے ہماری اور آپ کی بیویاں ہوتی تو کیا کر دیا گھر آتے ہی شاید رونا پیٹنا محول ایسا بنا دیا ہوتا ہے کیسا لگتا ہے دنیا میں ہی کا بیٹا صرف فوت ہوا ہے کسی اور کا نا جیسے کی وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی کے لیے آیا گیا لیکن اللہ سلیم ہے اپنے شوہر کو کھلاتی ہے پلاتی ہے اور ان کو سلاتی ہے حق دستر ان کا عدہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بناتی اور سواتی ہے صبح فجر سے تہلے بتاتی ہے آپ کا بیٹا مر چکا ہے اللہ نے امانت واپس لے لی ہے جاؤ اسے چھپا دو اسے قبر کے حوالے کر دو شوہر تھوڑی دن کے لیے غصہ ہوتے ہیں اے میری بیوی تو نے کیا کیا میرے بیٹے کی لا شکی ہے میں نے اپنی ضرورت پوری کی میں نے کھایا میں نے پیا میں نے نوت پوری کی کہتے ہیں اللہ کے رسول سے پیوش لیجئے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں فجر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا بیٹا گزر گیا تھا میں آیا میری بیوی نے بتایا تک نہیں حتیٰ کہ میں نے کھایا پیا میں نے اپنی دیوی سے اپنی ضرورت پوری کی حقیقت اس پر اسے دیا اور صبح میں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اللہ کو پیارہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس رات کی ملاقات میں برکت اتا فرمائے اللہ عبر کیا مطلب ہے میرے بھائیو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ امی سلیم نے جو کیا وہ غلط تھا یا صحیح بولو غلط یا صحیح نبی نے دعا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے تانس ایسا جگر ہو کہ وہ خاتون سمروں پرداش کر کے ایسے حالات میں بھی اپنے شوہر کے لیے سکون بے بن سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے قلب و جگر کا سکون فرام کر سکتی ہے تو اللہ کیوں قسم ہو کرے امی سلیم نے کیا اور نبی نے دعائیں یہ ہے مقصد نکاح اسی طرح مقصد نکاح یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ میں اضافہ ہو کل قیامت کی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے ہماری وجہ سے اسی لئے جانتے ہیں سنو نبو دعوت کتاب النکاح کی روایت ہے دو ہزار پچاس نمبر کے حدیث تو زیرو فائز زیرو ماقی بن عصر رضی اللہ تعالیٰ نو راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال وفی روایت وانہا لاتلیت افا تزوجہا ترجمہ سنوئے کہتے ہیں صحابی آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک بڑی تیاری خاتون ہے جو مجھے مل رہی ہے یعنی میں نکاح کر سکتا ہوں بڑی اچھی حسین و جمیل اچھے خاندان والی لیکن بچے نہیں ہوتے کیا شادی کرلوں کیا شادی کرلوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں آپ نے مو پھیر لیا فاتح حسانی دوسری بار آئے دوسری بار آئے اور کہہ اللہ کے رسول اجازت دے بھیجی کیا شادی کرلوں آپ نے مو پھیر لیا کہہ نہیں فنہا ہم صلی اللہ علیہ سن ماتا ہم صالی دوسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے بھی اے اللہ کے رسول کیا شادی کرلوں کیا اجازت ہے بڑی حسین جمع بڑی خوبصورت بڑی اچھے خاندان والی ہے کیا کرو اللہ کے رسول آپ نے کیا کہا تزوج الودود الولود فَإِنِّ مُقَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمِن تم شادی کرلوں بڑی محبت کرنے والیوں سے اور خوب بچہ جننے والیوں سے خوب بچے پیدا جہاں ہوتے ہیں ان سے شادی کرو مقصدیں لکاہی ہیں تاکہ امت محمدیان اضافہ ہو وَإِنِّ مُقَاثِرٌ بِكُمُ محمد قوام وَإِنِّ مُقَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمُ الگ الگ الفاظ ہے دوسری امتوں پر تمہاری وجہ سے میں فخر کرو میری اتنے بڑی امت اتنا بڑا جتھا اتنے بچے اتنے جوان اتنے میرے امتی مرد اور عورتے زیادہ بچہ پیدا کرنے والیوں سے شادی کرتے ہیں اب ہمارے جوان سوچ دیں مولانا پیدا کیسا کیسا چلے شادی تو ہوئی نہیں بچہ ہوگا نہیں ہوگا کیا کروں کیسے پسا کروں کیا طریقہ ہے بھائی اس خاتون کے گھرانے کو دیکھو ماں کی کیا حالت ہے کتنے بچے ہوئے اس کی خالہ کو دیکھو بچے کی پیدائش ہے یا نہیں اس کی پھوپی کا گھرانہ دیکھو اس کی دوسری بہنوں کو دیکھ لو اور پتہ چل جائے گا کہ بچے جنن والے خاندان سے ہے یا اس کے ہاں باج رہنا صفت ہے اور بس آپ شادی کرنے آپ کوئی شادی وارک ہو شادی کا ایک مقصد یہ بھی ہے ہماری عزت و آمروں کی حفاظت ہمارے آنکھوں کی حفاظت ہمارے شمگاہ کی حفاظت یہ بات بتا کر میں ختم کروں گا کیونکہ وقت محدود ہے ہمارے علماء کرام اور بھی میں کسی کا حق نہیں مارنا چاہتا مقصد نکاح کیا ہے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اتنے جوانوں کو سنگایا ہے صحیح بخاری کتاب النکاح پانچ ہزار پائنسوٹ نمبر کی حدیث صحیح مسلم کتاب النکاح چودہ سو نمبر کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء تسلی تزوج فانہو اغد للبصر و احسن للفرق ومن لم استطف علیہ السوم فانہو لگ جا اوکم اقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نوجوانوں کی جماعت میرے بھائیوں مقصدیں نکاح سنڑو تاکہ اپنے آپ کو اسی دائرے میں رکھو اے نوجوانوں کی جماعت جسے طاقت ہو کھلانے پلانے کی حق بستر عطا کرنے کی جو تندرست ہو توانہ ہو کماؤ ہو اسے شادی کر لینا چاہیے اس لیے کہ اس سے نگاہیں نیچی رہیں گی بدنگاہی سے بچو گے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوگی اور جسے طاقت نہ ہو کھلانے پلانے کی تو وہ روزہ رکھیں روزہ رکھیں تاکہ شہوات پر کنٹرول رہیں یہ اس کے لیے ڈھال ہے اس لیے نبی صاحب نے فرمایا کہ اگر چلتے پرتے آتے جاتے کہیں راستوں پر کسی خاتون پر نظر پڑ جائے اچھٹتی ہو نظر اور بھا جائے وہ تو جاؤنا گھر میں تو سامانے تسلی ہیں پلتو اپنے گھر کی طرف جاؤ اپنی ضرورت حلال طریقے سے پوری کرلو تاکہ شیطان کے وسوسوں سے بچو کسی بازاری عورت کے پیشے پڑھنے سے بچو کسی باہدہ آپ خاتون کے پیشے پڑھنے سے بچو کسی کے خلاف زبان کھولنے سے بچو اپنی حصد و آبی کی حفاظت کرو یہ مقصد نکاح ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں کیا اس مقصد نکاح پر ہماری نظر ہے اگر ہے تو ہم فائدے پائیں گے ایک فائدہ یہ کہ نکاح اللہ کا حکم ہے کرو اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے سواب پائیں گے دلیل کا موقع نہیں ہے ایک اور فائدہ یہ کہ نبی کی سنت ہے نکاح اگر اس مقصد پر ہماری نظر ہے اور ہم نے شابی کی تو نبی کی سنت پر عمل کرنے کا سواب اللہ اکبر ایک حدیث سنا کر یہ بات شکم کر رہا ہوں صحیح نشن کتاب الزکاة کی روایت ہے ایک ہزار چھے نمبر کی حدیث کہ صحابہ اکرام جو غریب تھے وہ نبی صلی اللہ کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسولی مالدار سارا سواب میٹ گئے آخر ہم کیا کریں کہا کیا بات ہے کہا یہ پنجکہ نمازیں پڑھتے ہیں ہماری طرح یہ رمضان کے اور نفلی روزے رکھتے ہیں ہماری طرح لیکن یہ مالدار ہیں زکاة دیتے ہیں صدقوں خیرات کرتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم غریب ہیں ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہم تو لیتے ہیں ہمیں صواب کا موقع نہیں ملا اے اللہ کے رسول سارا صواب نوٹ لے گئے سارا صواب نوٹ لے گئے کیا ہو سنو نبی صاحب نے کہا تمہارے لئے بھی اللہ نے صدقوں خیرات کے راستے بتائیں ہیں جان لو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ سب پڑھنا صدقہ ہے بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے وَفِی بُبْعِ اَحَدِكُمْ صدقہ وَفِی بُبْعِ اَحَدِكُمْ صدقہ شادی شدہ ہو جاؤ اپنی بیوی سے حلال طریقے سے ضرورت پوری کرنے سواب ملے گا اللہ اکبر صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ہم اپنی ضرورت اور خرائش پورا کریں ہم کو سواب بھی مل جائے کیسی بات ہے اللہ کے رسول نبی نے لوجیکل دلیل دی اور کہا بتاؤ اگر یہ آدمی کسی زہر کے گھر میں بھسے کسی کی بہو بیٹی کے پاس جا کر حرام طریقے سے اپنی ضرورت پوری کریں بولو گناہ ملے گا کیوں بولو بھائیوں ملے گا نبی نے کہا اسی پر اگر وہ اپنی بیوی کے پاس زیادہ حلال طریقے سے ضرورت پوری کریں تو سواب نہیں ملنا چاہے ہاں ضرور اللہ کے رسول ضرور اللہ کے رسول یہ ہے فائدہ میرے بھائیوں یہ ہے فوائی یہ ہے مقاسد ریویزن کرنے نکاح کا مقصد ہے ہمارے عزت و عبروں کی حفاظت ہو نکاح کا مقصد ہے نسل انسانی کی بقا اور تحفظ ہو جب تک اللہ کی مرضی رہے نکاح کا مقصد امت محمدیہ میں اضافہ ہوتا رہے کل قیامت کے دن نبی اپنی امت پر فخر کریں گے نکاح کا مقصد ہمارے ہمارے دین کی تکمین ہو شاڑی کرنے کے بعد آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے سلسلت اللہ حدیثی صحیح اچھے سے پچیس نمبر کی حدیث پڑیئے نبی نے کہا جس نے شادی کر لی آدھا دین مکمل تو آدھا جو دوسرا ہے اس میں بھی اسے اللہ سے درنا چاہیے یہ عظیم مقاصد ہے اور شادی کا مقصد ہے سکون دل حاصل کرنا اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو ان عظیم مقاصد پر نظر رکھنے اور اسی شریعت کے دائرے میرے پر اپنے خواہشات کی تکمین کی توفیق عطا فرمائے آمین وآلہ 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 موسیقی